سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ساؤت ایفریقی ٹیم نے بھی جوڑ دار بلے بازی کر کے پلٹ وار کرنے کی کوشش تو کری اور تیسرے دن کے کھیل تک اپنی بلے بازی کو جاری رکھا جب اب چوتھے دن کے کھیل میں ساؤت ایفریقی ٹیم کے بلے بازوں نے آگے اپنی بلے بازی کو بڑھانا چاہا تو بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ساؤت ایفریقی ٹیم کو 431 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا اسی کے ساتھ دوستو ساؤت ایفریقی ٹیم کے کھلاف بھارت کی 71 رنوں کی لیڈ بھی پر کر آ رہی بھارت کی طرف سے ریکارڈ بنایا روی چندر اشوین نے جنہوں نے اکیلے 7 وکٹ اپنے نام کر لیے دوستو آپ کو بتا دے کہ اب ٹیسٹ ریکٹ میں روی چندر اشوین ایسا 5 بار کر چکے جب انہوں نے ایک ہی اننگ میں 7 وکٹ اپنے نام کیے ہیں خیر دوستو بات چاہے کچھ بھی ہو کچھ اسی طریقے سے بھارتی ٹیم نے ساؤت ایفریقی ٹیم کو 71 رنوں پہلے ہی خدرڈ کا رکھ دیا تھا اب دوسری اننگ میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ مائنگ کگروال ایک آسان سا کیچ تھما کر اپنا وکٹ گوا بیٹھے بہدی کم سکور پر اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چوتھے دن کے کھیل میں مائنگ کگروال کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کا سارا دارمدار آ گیا تھا روحی شرما کے کندوں پر کے بعد روحی شرما نے بڑی سمجداری سے پجارک کے ساتھ مل کر بھارتی ٹیم کے لیے ایک ایسی پارٹنرشپ جھٹائی کہ ٹیم کا سکور دوستوں کے پار چلا گیا دوستو اس سے بھی زیادہ کچھ خاص بات تو یہ ہے رہی کہ دوسرے ایننگ میں بھی روحی شرما نے شتک جڑ کر اتحاسی رچ دیا ہے آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے ساوت ایفری کی ٹیم کے خلاف دوسری ایننگ میں بھی ایک شتکی اپاری کھیل کر سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں شتکی اپاری تک پہنچنے کے لیے روحی شرما کو ایک سو پچھتر گیندوں کا سنگرج کرنا پڑا لیکن اس بار روحی شرما اور بھی اکرام اکروکس میں بلے بازی کرتے ہوئے دیکھیں تبک اسی کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہو روحی شرما نے اپنی پاری میں نو چوکے تو وہی چار چھکے بھی جڑے اس دوران سب سے خاص بات تو یہ ہے بھی رہی کہ روحی شرما نے ایک نایاب ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ ہے بتا دیں کہ سنیل کا وزکر کے بعد اب روحی شرما اکلوتے ایسے دوسرے اوپنر بلے باز بن گئے ہیں جو کی بطور اوپنر ایک ہی ٹیسٹ میچ میں دو بار شتک لگا پائے ہیں جی کے ساتھ ساتھ روحی شرما بھارت میں ہی بھارتی ٹیم کی طرف سے کسی ٹیسٹ مقابلے میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے باز بھی بن گئے ہیں کو یہ ہے جان کر بہت ہی خوشی ہوگی کہ پہلی اور دوسری ایننگ کو جوڑا جائے روحی شرما نے اکیل ہی اپنی ٹیم کے لئے دس چھکے بھی جڑے دوستو ٹیسٹ مقابلے میں اتنے چھکے جڑنا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے روحی شرما جیسا کھلاڑی جو کی پہلی بار بطور اوپنر ٹیسٹ فورمیٹ میں کھیل رہا ہوں اپنی ٹیم کے لئے اور دونوں ہی پاریوں میں وہ شتک جڑ دیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور دوستو ایسا کر کے روحی شرما نے سب کو خوش کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس اتیاز کو رچنے کے بعد روحی شرما کی پرچنسہ اس سمیں سارے دیش میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں کری جا رہی ہے اور دوستو آخرکار ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ ایک ہی ٹیسٹ میچ میں دو بار شدک جڑنے والے اس دنیا میں بہت ہی کم بلے باز ہیں جن میں سے روحی شرما بھی اب ایک بن چکے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات جو مائنے رکھ دیا وہ ہے روحی شرما کی فوم اس مقابلے سے پہلے روحی شرما پر بڑے سوال اٹھائے گئے لیکن انہوں نے دو بار شدک جڑ کر سب کو موت اور جواب دیا ہے لیکن دوستو روحی شرما کی اس دوبارہ کھیلی گئی شدکی اپاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو جیسا کہ ہم نے آپ سبھی کو بتایا کہ مہنگ کی اگروال کی آؤٹ ہونے کے بعد روحی شرما نے ہی چیتیشر پجارہ کے ساتھ مل کر اپھارتے ٹیم کے بلے بازی کے موڈشے کو سمالا لیکن پھر اسی دوران روحی شرما جب بلے بازی میدان پر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا واقع ہوا ساؤتھ ایفریقی ٹیم کے خلاڑیوں نے روحی شرما کے ساتھ بیمانی تک کرنی چاہے لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کے بعد تو ویرات کولی کے بھی ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے اس سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ یہاں پورا واقعہ پاری کے 32 میں آور کا دران گیند بازی کر رہے تھے ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم کے تیز گیند باز ڈین اور اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے روحی شرما جو کی اپنا ارد شتک بھی پورا کر چکے تھے روحی شرما اچھی لائمے بلے بازی کر رہے تھے وہ پجارہ کے ساتھ مل کر پڑے شوٹس بھی لگا چکے تھے اور ایک چھکا مارنے کی فراق میں تھے اور پھر جب اسی اوور کی پانچویں گیند روحی شرما کو ایک آسان سی گیند نظر آئی تو اس پر روحی شرما نے کریس سے باہر نکل کر لونگون کی طرف ایک اتنا زوردار شوٹ مارا کے گیند سیدھا باؤنڈری کے پاس چلی گئی لونگون کی باؤنڈری پر تینات تھے ساؤت ایفریقی ٹیم کے کھلاری متھو سوامی جنہوں نے بڑی تیج رفتار سے ایک دوڑ لگاتے ہوئے سکیچ کو تو پکڑ لیا لیکن ان کا پیر سکیچ کو پکڑتے سمیں باؤنڈری لائن سے باہر ٹچ ہو چکا تھا لیکن معاملہ بہتی قریبی تھا اور امپائر ڈنگ سے پتہ نہیں لگا پارے تھے کہ آخر کا روحی شرما کیچ آؤٹ ہے یا پھر یہ چھکا ہے تو اس لئے میدانی امپائر نے ساؤت ایفریقی ٹیم کی کھلاڑیوں کی تکڑی اپیل کے بعد اسے تھرڈ امپائر تک لے جانے کا اشارہ کر دیا تھرڈ امپائر نے بھی کئی اینگل سے اس کیچ کو دیکھا اور پھر پائے گیا کہ یہ تو چھکا ہے دوستو جیسے ہی روحی شرما کو نوڈ آؤٹ دیا گیا اس کے بعد روحی شرما تو کچھ تھے ہی لیکن آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہوں گی کہ اس طریقے سے کپتان ویرات کولی نے روحی شرما کے اس چھکے کا بینندن بھی کیا دوستو شاید ایسا اس لیے کیونکہ شاید ویرات کولی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ پہلے سے ہی چھکا ہو چکا ہے پرنتو یہ ہے واقعی واقعی میں سانس روک دینے والا تھا کیونکہ اس پر روحی شرما کی پوری پارٹ ہی ہے جو کی شتک کے بےہدی قریب ہے لیکن دوستو روحی شرما کے اتنے آسان سے چھکے کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تیس دوران جب میدان میں روحی شرما بلے بازی کرنے لگے تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ انہیں بےہدی جم کر گصہ آ گیا اور پھر اسی گصے کا جواب روحی شرما نے اپنی شاندار بلے بازی سے بھی دیا آپ کو بتا دے کہ پورا باقعہ پاری کے چھٹے اوور کا جسے ڈال رہے تھے ساؤت ایفزی کی تیم کے سپینر گیند باس مہارا جنہوں نے پہلی نگ میں روحی شرما کا وکٹ بھی لیا تھا اسی چھٹے اوور کی چوتھی گیند پر جب روحی شرما نے گیند کو کھیلنا چاہا تو گیند انہیں ڈوج کر کر سیدھا چلی گئے وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جس کے بعد انہوں نے روحی شرما کو ترنت ہی سٹمپ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کری دوستو ماملہ قریب ہی تھا اور ساؤت ایفزی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی اپیل بھی کافی تگڑی تھی جس کے چلتے امپائر نے تھرڈ امپائر کی طرف اشارہ کر دیا دوستو روحی شرما کے ایکسپریشن سے لگ رہا تھا کہ وہ شاید آؤٹ نہیں ہیں جس کے بعد تھرڈ امپائر نے بھی یہی فیصلہ مانا اور روحی شرما کو نوٹ آؤٹ ہی قرار دیا دوستو پھر جب مہاراج نے اس آور کی آخری گیند کو ایک سلور ڈیلیوری میں تبدیل کرا تو روحی شرما نے اس پر ایک جوڑ دار سویپ شوٹ کھیل کر انہیں قرارہ جواب دیا روحی شرما نے جس تیجی سے یہ سویپ شوٹ کھیلتا تھا اور اتنی تیجی سے گیند میدان کے باہر بھی چلی گئی اور یا چھکا بھی ہو گیا دوستو دیکھنے میں یہ چھکا کافی زیادہ چھوٹا تھا لیکن روحی شرما نے اپنے ہی انداز میں مہاراجوہ ساؤت ایفریک کی ٹیم کون کی کلت اپیل کا جواب بھی دیا اسی انداز میں چھکا لگا کر روحی شرما نے اب سب کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ دوسرا شتک لگانے کے لیے بھی پوری طریقے سے تیار ہیں لیکن دوستو اس بار سب کی نگاہیں ہوں گی روحی شرما کی بیٹنگ پر پچھلی بار تو انہوں نے شتک ضرور جڑا تھا لیکن وہ اپنے دوہرے شتک سے چوک گئے تھے لیکن اب یہ دیکھنا بیعدی رومانچک ہوگی کس طریقے سے روحی شرما سیکنڈ ایننگ میں شتک یا پھر دورہ شتک لگانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا پھر نہیں لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرما دوسری ایننگ میں شتک لگا پائیں گے یا نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کو بتا دے کہ چوتھے دن کے کھیل کی شروعات میں یہ اشوین نے اپنی شاندھر گندباسی کے چلتے پہلے ساؤت ایفری کی ٹیم کے ٹیل اینڈر بلے باس مہاراج اور اس کے بعد ربارہ کا وکٹ لے کر ساؤت ایفری کی ٹیم کی پاری کو 231 رنوں پر ہی روک کر رکھ دیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم 71 رنوں کی لیڈ سے ابھی بھی آگئے ہے دوستو اس پورے مقابلے میں اب تک پہلی ایننگ میں خاص بات تو یہ رہی ہے کہ روی چندر اشوین نے اکیلے ہی ساتھ وکٹ نکال لیے 245 رن دیکھر روی چندر اشوین نے یہ کارنامہ ساؤت ایفری کی ٹیم کے خلاف کیا ہے لیکن اس دوران اپنی گیندباسی کے چلتے روی چندر اشوین نے 145 رن بھی لٹائی جو کی کافی زیادہ ہیں لیکن دوستو تاجب کرنے والی بات تو یہ ہے کہ آج سے پہلے روی چندر اشوین ساتھ وکٹ لینے کا کارنامہ چار بار پہلے بھی کر چکے ہیں کو بتا دے کہ سب سے کم رن دیے تھے روی چندر اشوین نے ان دور میں سال 2016 میں نیزلینڈ کی ٹیم کے خلاف جب انہوں نے انسٹ رن دیکھاری ساتھ وکٹ نکال لیے تھے کھر دوستو بات جائے کچھ بھی ہو روی چندر اشوین نے ایک اور بار اتحاس رچ دیا ہے جس کا فائدہ بھارتی ٹیم کو کافی حد تک ہوا ہے اب اتنی بڑی بڑت کے چلتے بھارتی ٹیم دوسری ایننگ میں ایک بڑا لکشے ویرودی ٹیم کو دے سکتی ہے لیکن روی چندر اشوین کی اتنی شاندار گیندبازی و ساتھ وکٹ لینے پر آپ ان کی گیندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن تیسری دن کے کھیل میں ایک اور بہدی خاص بات رہی وہ ہے تھا میدان میں اچانک سے روی شرما کا گیندبازی کرانا دوستو ایسا نہیں کہ روی شرما میدان پر پہلی بار گیندبازی کراتے ہو دیکھیں لیکن آپ کو بتا دے کہ آئی پیل میں ایک مقابلے کے دوران انجری ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے گیندبازی نہ کرانے کا فیصلہ لیا تھا لیکن آج ایک بار پھر سے ایک روی شرما بھارتی ٹیم کے لئے ٹیسٹ فورمیٹ میں پہلی بار گیندبازی کراتے ہو دیکھیں اور گیندبازی بھی کچھ ایسی کہ انہوں نے اپنا پہلا ہی اوور میڈن بھی ڈال دیا اب یہ تو اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور تب تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد روی شرما پریس کونفرنس میں موجود تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آخر کار پہ گیندبازی کیوں کرنے لگے تو ان کا جواب بھی کافی زیادہ مزا کیا وہاں سننے والا تھا آپ کو بتا دے کہ تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد روی شرما نے پریس کونفرنس میں کہا کہ جس طریقے سے تیسرے ٹیڈونٹی مقابلے میں اب تک ہماری ٹیم کا پردیشن رہے میں اس سے ویہدی سنتوش ہوں ابھی کھلاڑی نے اپنا سو پردیشت پردیشن دیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس مقابلے کو جیت کر ہی دم لیں گے اس کے بعد جب پاس بیٹھے ریپورٹر نے روی شرما سے یہاں پوچھا کہ آخر کارا پچانک سے میدان میں گیندبازی کیوں کرانے لگے تھے تو اس بات کا ہنس کر جواب دیتے ہوئے روی شرما نے کہا شاید بھارتی ٹیم کے فینس کو میری گیندبازی پر بھروسہ نہیں میں ایک بہترین گیندباز ہوں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ میرے نام پر ایک ہیٹرک بھی ہے سو بس اتنا کہتے ہیں روی شرما ہنس پڑے اور پھر آگے جواب دیتے ہو انہوں نے کہا کہ اس دوران ہماری ٹیم کو وکٹ نہیں مل رہے تھے سو تیفری کی ٹیم کے کھلاڑی اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور کریس پر سیٹ بھی ہو گئے تھے اور جیسے کی گرگٹ کے گیم میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر گیندبازی میں زیادہ بڑا بدلاف کیا جائے تو شاید آپ کی ٹیم کو وکٹ مل جاتا ہے تو اسی ہی کے چلتے کپتان ویرات کولیو اور میں نے فیصلہ لیا کہ مجھے گیندبازی کرانی چاہیے حالانکہ میرے گیندبازی کے دوران ٹیم کو کوئی وکٹ تو نہیں مل پایا بلکہ رن ہی لگے جس کے بعد پھر سے میں نے گیندبازی نہیں کرائی مجھے اگر آگے مویشے میں گیندبازی کرانے کا موقع ملے گا تو میں ضرور کراؤں گا دوستو روئی شرما کا یا مزاکیا بیان بتاتا ہے کہ آخر کارویا گیندبازی کیوں کرانے لگے تھے اس سے بھی زیادہ جو بات مائنے لگتی ہے وہے روئی شرما کا دورہ شتک جو کی پہلی انگ میں چوک گیا ہے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ دوسری انگ میں روئی شرما دورہ شتک لگا پائیں گے یا نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو وکٹس لینے میں سب سے زیادہ اہم یوگدان رہا بھارتی ٹیم کی انبھوی سپینر گیندباز روی چندر رشوین کا آپ کو بتا دیں کہ اس اکیلی انگ میں روی چندر رشوین نے پانچ بڑے وکٹس اپنے نام کیے ہیں سہتہ ایفری کی ٹیم کے بھلے بازوں کا پردیشن بہتی چوڑدار تھا ایسی ستیتی میں بھی روی چندر رشوین نے مکھے وکٹ اپنی ٹیم کو دلائی جس کے چلتے بھارتی کرکٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے میں اپنی واپسی کر پائی ہے